اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں ریزا اور ریزاس کچن فلیور میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں آپ سب کو بتاؤں گی بہت ہی مزیدار مومبئی کی بہت ہی فیمس سٹریٹ فوڈ توا پلاؤ کی ریسپی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اگر آپ سب کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کا بٹن دمائیں ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو پریس کر کے سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے یہاں ایک پین لیں گے پین کو ہیٹ کر لیں گے جیسے کی نام میں یہ ہے کہ توا پلاو توا پلاو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس توا بڑا ایویلیبل ہے تو آپ یوز کریں ادر ویس آپ نونستک پین بھی لے سکتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں تو میں یہاں نونستک پین میں بنا رہی ہوں اب میں اس میں 2 ٹیبل اسپون ہوئل ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون بٹر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو پورے بٹر میں بنا سکتے ہیں اس کو ملٹ ہونے دیں گے تھوڑا دیر کے لیے دیکھیں بٹر ملٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں 1 ٹیسپون کیومن سیڈ کروں گی اب میں اس میں آنین ایڈ کر رہی ہوں میڈیم سائز کا آنین ہے ون اس کو بھی میں آٹ کر رہی ہوں اب اس کو ایسے بھونیں گے دو تین مینٹ کے لیے جب تک گولڈن براؤن نہ ہو جائے دیکھیں فرینڈس اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹیسپون لی لیسون ادرک کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں سواتے کریں گے اس کو ایک دو مینٹ کے لیے اس کو تب تک فرائی کریں گے اس میں جب تک اس کا کچھاپن جو ہے نکل نہ جائے لیم کو میں نے میڈیم پہ رکھا ہے دیکھیں فرینڈس اچھے سے بھنا گیا ہے دو سے تین مینٹ لگا ہے اس کو بھوننے میں اب میں اس میں اپنے ویجیٹیبل سے ایٹ کروں گی کیپسکم لیا ہے سمال سائز کا اس کو میں ڈال رہی ہوں اس کو سمال سائز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ایٹ کر دیتے ہیں ریڈ کیپسکم اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی سمال سائز کا لیا تھا کیپسکم کیپسکم اس کو بھی کیپ سائیڈ میں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیا یہ فروزن مطر ہے اس کو بھی ایٹ کر دیتے ہیں آپ فریش مطر لے کے بوائل کر لیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے اس کو مکس کریں گے دو سے تین مینٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے دیکھیں فرینڈز دو سے تین مینٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب میں ایٹ کروں گی ٹومیٹو ٹومیڈیم سائز کا ٹومیٹو چاپ کر کے لیا ہے اس کو میں ڈال دیتے ہوں 1 ٹی اسپون سوڑ اس کو بھی ڈال دیتے ہیں 1 ٹی اسپون کاشمیری چلی پاورڈر اس کو بھی ڈال دیں اب میکس کریں 2 ٹی 2 ٹی گریم چیلی اس کو بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں 2 ٹی اسپون پاو بازی مسالہ ڈال رہے ہیں فرینڈز یہ بہت ایمپورٹنٹ انگریڈنس ہیں سٹریٹ پوڈ اپنے تاوہ پلاو کو بہت مجھے دار اور چپٹہ بانانے کے لیے اس کو ڈال کرتے ہیں تو اسمال سائز کا میں نے پوٹیٹو لیا ہے اس کو بوائل کر دیا تھا اسمال سائز کا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں واو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھئے فرنس کتا کلر فل دیکھ رہا ہے فرنس آپ نے جرور ٹرائی کرنا ہے یہ بہت ہی بہت ہی جبردست ریسیپی بنتی ہے یہ فرنس اب اس کو دو مینٹ کے لئے کور کر دیتے ہیں تاکہ اچھے سا تھوڑا ویجیٹیبلز جو ہے گل جائے فرنس دو سے تین مینٹ ہو گیا ہے اب چلی چیک کر لیتے ہیں ویجیز جو ہے سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ہاف لیمن جیس لیا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اب میں اس میں ون کپ بوائل رائز ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو مکس کریں اچھے سے مسالوں کے ساتھ اچھے سی کوٹنگ ہو جائے تب تک اس کو مکس کریں گے لیم کو میں نے میڈیم پہ رکھا ہے فرنس یہاں میں نے باسمتی رائز یوز کیا آپ چاہے تو ریگولر رائز بھی یوز کر سکتے ہیں جو گھر میں ڈیلی یوز کے لئے بناتے ہیں پر اس کے لئے لانگ رائز بھی بلکل پوفیکٹ ہے اگر آپ کے پاس لمبا دانا کا رائز ہے تو آپ بلکل یوز کریں اس کو بلکل یوز کریں جسے دیکھنے میں لوگ بہت اچھا لگے گا اس سے اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اب میں اس میں فائنلی چوب گورینڈر لیف ایڈ کر رہی ہوں مکس کریں اچھے سے اس کو واو دیکھ سکتے ہیں فرنس کتا بڑیا دکھ رہا ہے دیکھیں فرنس میرا یمی سپائسی مومبئی تاوہ پلاؤ ریدی ہو گیا ہے آپ اس کو ارائیتا اور یا سیلیڈ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاہے آپ پلین بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑیاں رہتا ہے بہت ہی جبردست لگتا ہے تو چلیے پھر آپ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں فرنس آپ نے جرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مجھے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں گھر بیٹھے سٹریٹ فوڈ مومبئی سٹیل تاوہ پلاؤں کا آپ مجھا لے سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہو اگر میری ریسپی آپ سب کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں ایسی مجھے دار اور ایجی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ